بغاوت سے بغاوت تک مومر کذافی کون تھے؟ مومر کذافی کو کیوں قتل کرایا گیا؟ جس وقت لیبیا کے سابق صدر مومر کذافی کو قتل کیا گیا اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ایک بغاوت وہ تھی جس میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا دوسری وہ جس میں خون کے دریاں بہائے گئے دونوں کے نتیجے میں حکومتیں بدلیں نظام بدلے، لوگ بدلے دونوں بغاوتوں کا مرکز اور مرکزی کردار ایک ہی نام تھا مومر کذافی جو جدید لیبیا کی تاریخ سے جڑا ہے کذافی نے لیبیا کی ایک بغاوت شروع کی اور دوسری ان پر آ کر ختم ہوئی مگر کیسے؟ آئیے آج آپ کو مومر کذافی کی کہانی بتاتے ہیں حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین مومر کذافی کی عمر اس وقت صرف ستائیس برس تھی جب انہوں نے بحیثیت ایک نوجوان فوچی افسر انیس سو انہتر میں لیبیا کے اس وقت کے بادشاہ کے خلاف فوجی بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا یہ یکم ستمبر انیس سو انہتر کا دن تھا اس روز لیبیا کے حکمران شاہ ادریز بیرون ملک تھے بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا سڑکوں دفاتر اور گھروں میں زندگی روان تھی اچانک فوج کے ستر آفیسرز ٹینکوں سمیت بنگازی کے علاقے میں نکل آئے ان کی قیادت بارہ فوجی افسران پر مشتمل ایک ڈائریکٹو ریٹ کر رہا تھا جسے ریولیشنری کمانڈ کانسل کا نام دیا گیا تھا مامر کذافی اس ڈائریکٹو ریٹ کے ایک رکون تھے آر سی سی یعنی ریولیشنری کمانڈ کانسل نے ایک ایک کر کے سرکاری اداروں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا کاروائی کے دوران ہی فوج کے دیگر اہلکار بھی ساتھ مل گئے ایک کے بعد دوسرا دفتر فوج کے کنٹرول میں آتا گیا صرف دو گھنٹے کی کاروائیوں میں لیبیا کا تمام انتظام اس آر سی سی نے سنبھال لیا حسن بن ردہ جو شاہ ادریس کے خاندان کے ایک اہم رکون تھے اور ان کے جانشین کے طور پر دیکھے جاتے تھے ان کو دیگر شاہی امرہ کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا اس تمام عمل کے حوالے سے عوام کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حسن بن ردہ نے تمام شاہی اختیارات چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر تشدد کے نئی حکومت کو تسلیم کر لیں شہری علاقوں کے نوجوانوں نے شہنشائیت کے خلاف بغاوت پر جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجیوں کو باقاعدہ خوش آمدید کہا اور پھر استقبال کا یہ سلسلہ دیگر علاقوں تک پھیل گیا آر سی سی نے ملک کی آزادی اور اسے خود مختار ریاست بنانے کا اعلان کرتے ہوئے لیبیا کے نئے نام لیبین عرب ریپبلک قرار دیا اور تمام عوام کو یکسہ حقوق دینے کا اعلان کر دیا بظاہر تو یہ ایک دن کی کاروائی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک طویل منصوبہ بندی تھی فری آفیرسرز موفمنٹ انیس سو بیالیس میں سرط میں پیدا ہونے والے مومبر کذافی بن گازی ملیٹری یونیورسٹی اکیڈمی اور برطانیہ کی رائل ملیٹری اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیبیا کی فوج میں کیپٹن کے عہدے پر بھرتی ہوئے وہ پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبدالناصر کی بغاوت کو ایڈیلائز کرتے تھے جس میں انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے اقتدار حاصل کیا تھا تاہم لیبیا میں بغاوت کا ماحول بنانے کے لیے کذافی کو باقاعدہ مہم چلانا پڑی انہوں نے فوج کے اندر ہی فری آفیسرز موفمنٹ شروع کی چونکہ ان کی شخصیت میں کرشمہ اور قیادت کی اہلیت موجود تھی اس لیے وہ جلد ہی فوج میں اپنا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہو گئے شاہ ادریس سے معاہدہ بغاوت کے واقعات کے بعد کی تمام معلومات شاہ ادریس تک پہنچ رہی تھی حسن بن ردہ کے علاوہ خاندان کے کئی دیگر افراد بھی حراست میں لے لیے جا چکے تھے شاہ ادریس کو اپنے خاندان کے افراد کی فکر تھی انہیں صورتحال کی نزاکت کا بھی اندازہ تھا اس لیے انہوں نے پڑوسی ملک مصر کے صدر جمال عبدالناصر کی وساطت سے آر سی سی کو پیغام بھیجوایا کہ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کیے جائیں مومر کذافی کے گروپ کی رضا مندی کے بعد جمال عبدالناصر کے ذریعے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا شاہ ادریس نے یقین دھیانی کروائی کہ وہ کبھی وطن واپس نہیں آئیں گے جس کے بعد فریقین میں ایک معاہدے کے ذریعے شاہ کے خاندان کے تمام افراد کو مصر جانے کی اجاست دے دی گئی شاہ ادریس مصر میں مقیم ہو گئے اور 1983 میں اپنی طبعی موت مر گئے نئی حکومت کا قیام سات ستمبر 1979 کو آر سی سی نے اعلان کیا کہ وہ نئی حکومت کے قیام کے لیے کابینہ تشکیل دینے جا رہے ہیں امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے والے محمود سلیمان المغریبی جن کو 1967 میں سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور وہ جیل میں تھے انہیں وزیر آزم نامزد کر دیا گیا ان کی مدد کے لیے آٹھ رکنی کابینہ کا اعلان کیا گیا جس میں چھ سیویلین اور دو فوجی عراقین شامل تھے اگلے روز کابینہ کو ہدایت جاری کی گئی کہ آر سی سی کی تجویز کردہ سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ریاستی پالیسی بنائی جائے اور انہی میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ کیپٹن مومر کذافی کو کرنل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے لیبیا کا کمانڈر چیف بنایا جائے ایسا ہی کیا گیا اور کرنل کذافی انتہائی طاقتور شخصیت کے طور پر سامنے آ گئے کچھ روز بعد وہ ملک کے سربراہ بن گئے کذافی بیالیس برس تک اس عہدے پر رہے اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار کے دوران مختلف نظام کار اپنائے پہلے عرب دنیا کا ساتھ دیا پھر افریقی بلاک کے لیے سرگرم ہوئے ان کا نام دہشت گردوں کے سہلت کار کے طور پر بھی لیا گیا اقوام متحدہ نے لیبیا پر پابندیاں بھی لگائیں ان کا الگ انداز زندگی خواتین گارڈز خیمہ اونٹ وغیرہ بھی خبروں میں رہے آخری بغاوت اور لیبیای باشندے کذافی کے اشرو توویل آمیرانہ اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے پڑوسی ملک کیونس سے شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے اثرات کو لیبیا پہنچنے میں زیادہ عرصہ نہیں لگا کرنل کذافی نے اسے سختی سے دبانے کی کوشش کی لیکن امریکہ اور اتحادی ممالک کی پشت بنائی سے یہ تحریک زور پکڑ گئی اکتوبر دوہزار گیارہ میں کرنل کذافی اچانک گائب ہو گئے بعد ازا خبر آئی کہ ان کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ خون میں لطپت باغیوں کے درمیان بے بسی کے عالم میں موجود تھے اور ان پر تشدد کیا جا رہا تھا اسی روز سترہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو ان کو قتل کر دیا گیا یوں ایک بغاوت کے ذریعے منظر عام پر آنے والے کرنل کذافی دوسری بغاوت کے نتیجے میں منظر سے ہمیشہ کے لیے گائب ہو گئے موسیقی